ہم اس عملی کے بڑے جنگ کے این اے ایک سو نو کے نتیجے کے ساتھ میں ہوں زشان رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری کوشش رہی کہ عام انتخابات میں غیر جانب دار ہو کر نیوٹرل ہو کر ہم آپ کو تمام جو کورج ہے اس کو جاری رکھیں اور ہم نے اسی طرح سے کیا اور ابھی این اے ایک سو نو کا بڑا نتیجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہو اور یہ بڑا نتیجہ اس حلقے میں جہاں پر تھا کانٹے کا مقابلہ یہاں پر ازاد امیدوار شیخ وقاس اکرم اور مسلم لیگ نون کے نامست امیدوار شیخ محمد یاکوب جو ہیں ان کے درمیان جو ہے یہ مقابلہ تھا اور تیسے امیدوار رائے حق پارٹی کے تھے اہلی صورت والچماعت کے سربراہ مولانا احمد دودھانوی تو ابھی جو صورتحال ہے یہ ہے کہ دونوں امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ محمد یاکوب اور شیخ وقاس اکرم جو کہ ازاد امیدوار تھے کانٹے دار مقابلہ ہوا اور پھر ریزلٹ کچھ یہ آ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس وقت آپ میرے بیکرونڈ پر دیکھ سکتے کہ گیمہ گیمی جو ہے وہ کافی عروض پر ہے اور چار سو انچاس کل چار سو انچاس پولنگ سیشنز کا یہ سرکاری نتیجہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سرکاری نتیجہ ہے اس میں ازاد امیدوار شیخ وقاس اکرم نے ایک لاکھ سیتر ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ لیے ہیں اور وہ جیت چکے ہیں ایک لاکھ سیتر ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نور کے امیدوار شیخ محمد یاکوب جو ہے انہوں نے ایک سٹھ ہزار ساس سو ستاسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ این اے ایک سو نو قومی سمبلی کا وہ حلقہ ہے جہاں پر تین صوبائی سمبلی کے حلقے میں قومی سمبلی کے حلقے میں جو ہے وہ شامل ہے پی پی ایک سو پچیس پی پی ایک سو چھبیس پی پی سو ستائیس اور پی پی ایک سو اٹھائیس کا بھی کچھ حصہ اسی حلقے میں آتا ہے پی پی ایک سو چھبیس کا سرکاری نتیجہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں نا ایک نہیں بلکہ دو نتائج ہم آپ کو بتائیں گے پی پی ایک سو چھبیس میں امیر اسلم بھروانہ جو کہ مسلم لیگ نور کے نام سے تو امیدوار تھے ان کا مقابلہ تھا ازاد امیدوار مہر نواز بھروانہ تھے اور صورتحال کچھ یہ ہے کہ اب مہر جو نواز بھروانہ ہے ان کو جیت ہوئی ہے اور یہ کھل پولک سیشنز تو ہے پی پی ایک سو چھبیس کے ان کا سرکاری نتیجہ جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مہر نواز بھروانہ پینٹالیس ہزار چار سو ووٹ لے کر تو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں اگر بات کریں مہر اسلم بھروانہ جو ہے ان کی تو انہوں نے دیالیس ہزار سات سو چھانوے ووٹ لیے ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہے کافی مقابلہ تھا کافی سخت مقابلہ تھا اس حلقے کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پی پی ایک سو چھبیس میں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ جمعاتے اسلامی کے یہاں پر بہادر خان جھگر بھی موجود تھے اور یہاں پر مخدوم حیات جو کہ مخدوم حیات کے بھائی ہے انہوں نے بھی یہاں پر ازاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا جائیں گے دوبارہ قومی سملے کے اس حلقے میں جہاں پر کافی قیمہ قیمی اور توجہ کا مرکز سیاسی جنگ کی سیاست کی جو ہے وہ سیاست کا مرکز رہا ہے انہیں ایچ سو نو جہاں پر جو ہے وہ بہت سارے امیدوار جو ہے وہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اور یہاں پر ہم بات کریں اگر تو یہاں پر جو ہے وہ مسلمل اقنون جو امیدوار تھے محمد یاکوب شیخ وقاس اکرم جو کے ازاد امیدوار تھے علیہ السلطہ والجماعت کے سربراہ اور آیات پارٹی کے بولانا احمد دوزانوی اور یہاں پر تو ہے وہ پیپس پارٹی کے حیدر بخاری تھے ڈاکٹر عبدالجبار خان جماعت اسلامی نے پہلی بار جنگ میں قومی اور سبائی سملی کے حلقوں تھے حصہ لیا الیکشن میں اور کافی مقابلہ کیا امیدواروں کے ساتھ اور یہاں پر ازاد حیثیت سے سیدہ سورہ امام جو کہ سابق سینیٹر ہے انہوں نے بھی حصہ لیا تو یہاں پر مقابلہ کافی ٹف تھا اور برسخت مقابلہ تھا کل ہم نے یہاں دیکھا کہ صبح صویرے ہی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ پول کرنے کے لیے تو ہے وہ آٹھ پجے ہی پولنگ سیشنز کو انہوں نے رخ کیا اور اپنے پورر امن طریقے سے الیکشن جھنکہ رہا کہیں اگر ہلکی پول کی بدنظمی ہوئی تو وہاں پر پولیس نے کاروائی بھی کی ایکشن بھی کیا اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا مختبات کا اندراج بھی کیا تو مزید انشاءاللہ ہم اپنے اسی چینل پر تو ہے وہ قومی اور صبحی سملی کے انہی حلکوں کے سرکاری نتائج بتائیں گے لما با لما آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے پھر وقت کیلئے اتنے ہی بہت شکریہ اللہ حافظ